دوستو اگر آپ کے بالوں میں جوئے آگئے ہیں یا پھر لیکھ وغیرہ آگئے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے کافی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ بالوں میں لیکھ آ جاتے ہیں یا پھر جوئے وغیرہ آ جاتے ہیں جن سے کیا ہوتا ہے ان کی پرسنلالٹی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں اگر کیا ہوتا ہے کہ گلز کالج میں یا پھر اسکول میں بھی کم عمر میں لڑکیوں کے بالوں میں جوئے وغیرہ آنے لگتے ہیں دوستو گندگی کی وجہ سے بھی یا پھر کسی بھی پرابلم کی وجہ سے کچھ محلاؤں میں تو پریگننسی کی وجہ سے جوئے وغیرہ بالوں میں آ جاتے ہیں دوستو تو جوہاں اگر آپ کے بالوں میں آ جاتا ہے تو وہ مطلب ایک کیٹ ہوتا ہے ایک گندی چیز مانی جاتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں کیا سولیوشن ہو سکتا ہے آج میں ایک پرڈکٹ لے کر آیا ہوں بلکل بھی مہنگا نہیں ہے بہت اچھا ہے ایک سیمپو کی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو اور باز میں بھی اگر جوئے وغیرہ آ جاتے ہیں دوستو تو وہ بھی اس پرڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس سیمپو کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اسے کہاں سے خرید سکتے ہیں میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں لنک کو اگر پروائیڈ کرا دوں اس پرڈکٹ کا تو ویڈیو کو آپ لاشٹک دیکھتے رہے اس سے پہلے کہنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو ریگلر دیکھتے ہیں اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل بٹن کو بھی پرس ضرور کریے گا دوستو اور چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ پرڈکٹ جس کا نام ہے دوستو ایورنل ایورنل سیمپو ہے دوستو ایورنل سیمپو بیسکلی یوز کیا جاتا ہے میں نے بتا دیا ویڈیو کو اینیشیل شی ramen پہ کی جوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکھوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کی ہمارے بالوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہمارے بالوں کے مطلب سیر کے اسکالپ کو بھی خراب کر سکتا ہے کمجور کر سکتا ہے ہمارے سر کو بھی اگر جوئے وغیرہ رہیں گے دوستو اپنا ڈیرہ ڈال لیں گے اور جوئے اگر آپ کے بالوں میں کوئی دیکھ لیتا ہے دوستو تو آپ کو ایک دم گندی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ نہاتا نہیں ہوگا یا نہاتی نہیں ہوگی یہ کس فیملی سے ہے مطلب آپ کی جو اوورال پرسنالٹی اس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے دوستو تو یہ ایورنل سیمپو کافی ایفیکٹو رہے گا اس کا ایورنل نام اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایور میکٹین اسکالپ اپلیکیشن ایک کیمکل طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھارٹی ایمل کا ہے دوستو تھارٹی ایمل بہت زیادہ ہوتا ہے آپ جو ہے اسے کچھ ہی استعمال میں جنوں کو یا پھر لیکھوں کو جڑ سے ختم کر پائیں گے لیکن اسے آپ بچ جائے تو رکھ بھی سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ آپ پورا استعمال کر لیں اور اس کی پرائز بلکل بھی زیادہ نہیں ہے ایک سو تین روپے میں انسان ہے دوستو اور ایک سو تین سے کم کی بھی مل سکتی ہے میرے حساب سے تو اور میں نے بتائی دیا ہے آپ کو خریدنے کی لنک وغیرہ کوسس کروں گا اگر ابلیبل ہو پاتی ہے فلپ کارٹ ایمیزن کی تو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ آپ آف لائن مارکٹ میں اگر ملے گا تو دیکھ سکتے ہیں اور اسے گال کیر فارما سوٹکل کمپنی بناتی ہے جو کی بہت اچھی کمپنی ہے اُبھرتی ہوئی کمپنی کئی سارے اس کے پروڈکٹ ہیں آف لائن مارکٹ میں بھی اچھے چل رہے ہیں اور آن لائن مارکٹ میں تو اچھا اس کا ریجلٹ دیکھی رہا ہے دوستو اب میں اسے بسکلی اوپن کر کے دکھا دینا چاہتا ہوں سو دوستو اس پیک کو میں نکال لیتا ہوں اور اس کی جو بوٹل ہے یہ بسکلی ایک میڈیسین کے طور پر اس کی پیکزنگ لگ رہی ہے مجھے بلکل بھی سیمپو والی لک نہیں لگ رہی ہے تو ایک جیسے سیمپو وغیرہ کی پیکزنگ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ سٹائلیز یا پھر وہ تو اس طریقے سے نہیں ہے اور میں سمجھ بھی سکتا ہوں کیونکہ بسکلی آپ کے بالوں کو سموتھ بنانے کے لیے یا پھر بالوں کو سائننگ بنانے کے لیے نہیں ہے جویں وغیرہ ختم کرنے کے لیے ہیں تو اسی کے لیے آپ یوز کریں میں نے اسے دیکھا تو ایک دم یہ ٹانسپیرنٹ ٹائپ کا تھا دوستو بلکل بھی ایسا نہیں کہ کوئی کلر یا فریگرنس وغیرہ یوز کیا گیا ہے اور جو کی بہت اچھی بات ہے یہ کمپنی بلکل بھی کوئی کلر یا فریگرنس ایڈ نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ کیول ایک کیمکل طور پر ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارا انگریڈیٹ ہے وہی ہونا چاہیے تو یہ ایک جل کے فارم میں ہے اور اس سے تھوڑی سی جھاگ آتی ہے کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا یا بالوں کو بلکل بھی ایسا نہیں کہ سائنی بنانے کے لیے ہے یا پھر آپ کے بالوں کو بہت اچھا اٹیکٹو لک دینے کے لیے بسیکلی جھون وغیرہ کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کی تین سے چار ڈراؤپ آپ لگائیں اگر آپ کے بال کم ہے یا کم عمر ہے آپ کی لیکن آپ اڈلٹ یا ٹینیزر ہیں تو چھے سات بوند آپ اسے لے کر کے اور تھوڑا سا پانی اس پہ گرا لیں سیمپو پہ اور بالوں میں ایزلی لگا سکتے ہیں نہاتے سمیں اگر آپ نہاتے سمیں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو دوپہر میں بھی کیول بالوں کے اوپر اسے لگا سکتے ہیں اس کے اندر جو کیمکل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایور میکٹنگ اس کالپ اپلیکیشن کے طور پر جو ہے وہ ملائے گیا ہے وہ جووں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیہوش سا کر سکتا ہے یا پھر مار ہی ڈالتا ہے اور جب دوستو آپ کے بالوں پر جویں ختم ہو جائیں گے بیہوش ہو جائیں گے اسے لگانے کے بعد میں دوستو تو آپ کنگی سے چھاڑ ضرور ہے لیکھ وغیرہ یا پھر جویں وغیرہ تاکہ آپ کے بالوں میں ان کی ڈیڈ باڈیز یا پھر کہہ سکتے ہیں ان کی جو باڈی رہتی ہے وہ نہ رہے پایا تاکہ آپ کا بال اگدم صاف رہے اسکالپی کلیر رہے دوستو تو اس سے آپ سیمپو کریں گے رگولر بیسز پر ڈیلی طور پر تو کچھ ہی استعمال میں آپ کے جویں یا پھر لیکھ وغیرہ ایک دم سے ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک استعمال سے یا دو استعمال سے ہی آپ کے جویں یا لیکھ ختم ہو جائیں گے آپ رگولر لگائیے کچھ دنوں تک لگ بگ ایک ہفتے یا دس دن تو لگانا ہی لگانا ہے دوستو میں تک ہوں گا تھرٹی ایمل ہے تو پندرہ سے بیس دن اگر چل جاتا ہے تو آپ پورا اسے ضرور لگائیں دوستو تاکہ پھر دوبارہ آنے نہ پائیں لیکھ یا پھر جویں وغیرہ دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو بیل آئیکن کو بھی دبا لیجے کا دوستو تب تک کے لئے دھنے بات بائے